کہ انہوں نے کئی غیر اسلامی قوانین نافذ کیے ان کا کانسٹیٹوشن کے کئی حصے کئی شکیں جو ہیں وہ فرنچ کانسٹیٹوشن سے آتی تھی کئی گریک سے آئیں کئی یورپ سے آئیں مگر سلطنت عثمانیہ کے کئی فیصلے ایسے تھے جو آپ کو بالکل ان اسلامک اور نون اسلامک دکھائی دیتے ہیں جس وجہ سے ہم ان کو خلافت اسلامی خلافت جیسی ٹرم ان کے لیے یوز نہیں کر سکتے ہاں پولیٹیکل ٹرم اگر یوز کرنی ہے سلطنت عثمانیہ تھی سلطان تھے آپ یہاں تک اندازہ کریں یہاں تک آپ اندازہ کریں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہاں ذرفکار شرب بھی کہہ رہے ہیں بلکل وہ ابراہیم علیہ السلام کے واقعے کے اندر بھی ہے بہت سے واقعات ہیں بہت سے درجنوں واقعات ہیں اس پر جس سے بہت پتہ چل جائے گا اچھا ایک اور چیز ہے جس کو سمجھنا ہے وہ یہ ہے کہ یہ ٹرم اس وقت کیوں یوز کی گئی اور اس وقت ایک پھڑا پڑ گیا تھا یہاں پر یہ بیان کرنا ضروری ہے انیس سو انیس کے اندر تحریک خلافت شروع کی تھی یہاں پر انڈیا اور پاکستان اس وقت تو ڈیویجن نہیں ہوئی تھی ان کا نام تھا مولانا محمد علی جوہر اور شوکت علی میرے خیال سے دو بھائی تھے شوکت علی تھے اور مولانا جوہر علی یہ دو بھائی تھے جو لیڈنگ تھے اور ایک پرچہ بھی شائع ہوتا تھا میکزین انڈیا سے اس ٹائم کے اوپر جو تحریک خلافت چلاتے تھے اگر کسی نے پایا تخت جو سیریز ہے اس کو دیکھا ہے اس میں کئی جگہوں کے اوپر تحریک خلافت کا ذکر بھی ملتا ہے اور سارے معاملات وہ چلتے ہیں تو اس وقت جو سٹیٹیجی تھی اس کے اعتبار سے تو انہوں نے اس کو استعمال کیا مگر اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو پیشکوئی کیا پیڈکشن کیا وہ اپنے بعد تیس سال تک خلافت راشدہ کی اپنے اعلان کیا تھا اور اس کی پیشکوئی کی تھی اور وہ انہی تیس سالوں تک ایکوریٹ ٹچ تیس سالوں تک جو ایریا ہے اس کو خلافت راشدہ کے اندر مانتے ہیں یہی وجہ ہے کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے جب کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ وہ خلیفہ تھے تو یاد رکھنا چاہیے کہ امام ابن عبدالبر رحمت اللہ علیہ جو کہ دو سو گیارہ ہجری کے مصنف ہیں ان کی کتاب ہے الاستعاب فی معرفت الاسحاب بڑی جاندار کتاب ہے پورانی کتابوں میں سے تو دو سو گیارہ ہجری کے متوفہ کا مطلب ہے کہ پہلی تیسری صدی کے اندر وہ پہلی تین صدیوں کے اندر وہ آئے ہیں یعنی دوسری اور تیسری صدی کے امام ہیں امام ابن عبدالبر علیہ الرحمہ تو ان کی کتاب ہے الاستعاب فی معرفت الاصحاب اس میں اگر آپ حرف المیم کے اندر جائیں گے حرف المیم کے اندر تو میم میں معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ تعالیٰ نوہما جب آپ ان کو سرچ کریں گے تو ان کے بارے میں ایک جملہ ملتا ہے کہ حضرت امیر معاویہ خود کے بارے میں کہا کرتے تھے انا اول الملوک في الاسلام اول الملوک کہ میں سب سے پہلی بادشاہت میں سب سے پہلا بادشاہ ہوں یہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے کہا کرتے تھے اپنے بارے میں تو یاد رکھنا ہے کہ حضرت امیر معاویہ کو بھی پتا تھا کہ خلافت راشدہ آقا دوجہان صلی اللہ علیہ وسلم نے تیس سال تک کہی ہے اس کے بعد یہ خلافت راشدہ کی صورت نہیں ہے بلکہ یہ کچھ اور صورت ہے جس کو ہم آگے لے کر چل رہے ہیں جو کہ کہ اس میں اسلامی چیزیں بھی آ سکتی ہیں نون اسلامی چیزیں بھی ہیں وہ بعض چیزوں میں حجت ہوگا بھی بعض چیزوں کے اندر حجت نہیں بھی ہوگا تو اسی طریقے سے اس کے بعد جو سلطنتیں آئیں ہیں ان کو سلطنتیں ہی کہنا چاہیے بجائے اس کے کہ ہم یہ کہیں یعنی خلافت اس کو کہیں جیسے خلافت یعنی سلطنت بنو امیہ ہے یا اسی طریقے سے سلطنت بنو عباسیہ ہے ان کو اس طریقے سے رکھنا چاہیے جو چیزیں قرآن و سنہ کے مطابق ہوں گی ہمیں اسے آنر کرنے میں آن کرنے میں کوئی دکت نہیں ہے اور جو چیزیں قرآن و سنہ کے خلاف ہوں گی ہمیں ان کا انکار اور ان کو رد کرنے پر کوئی دکت نہیں ہو سکتی کیونکہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی سننترمدی کے اندر روایت ہے یا علیکم بسننت و سنت الخلافہ الراشدین المہدیین اور ایک روایت کے اندر تو آتا ہے کہ اگر خلفہ الراشدین کے زمانے میں جب تمہیں کوئی وہ پیغام حکم دیں تو اس کو اپنے دانتوں کی کچلیوں کے ساتھ دبا کر رکھو نوازج اس کے ساتھ دبا کر رکھنا ہے مضبوطی کے ساتھ یہ وہ چیزیں ہیں جن کو سمجھنا چاہیے میں نے کافی لمبی بات کر دی اس بھائی کے حوالے سے یہ حدیث تھی جن کو ڈیٹیل کے اندر سمجھنا ہے میں نے کتاب ریفر کر دی ہے آگے بڑھتے ہیں چلی یا سٹیج گندہ نہ کر باگ جائے یہاں سے عزت سے بات کر رہا تھا تو نے ٹاپک سے مجھے لے گیا اتنی مزے کی بات چل رہی تھی بیچ میں آگیا پتا کیسے چلے گا تیرا کیسے پتا چلے گا ڈی این نے کروانا تو پتہ نہیں ساتھ والے پڑوسی کا ہوگا تو پتہ تو ڈی این نے کروا پہلے بھئی ڈی این نے کروا رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث ہے متفقن علیہ حدیث ہے متفقن کیا کہ دو جہان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے قریبی رشتداروں کو اپنے قبیلے والوں کو اپنے قریبی لوگوں کو بلا کر کہا کہ تم میں سے کل قیامت کے دن کوئی اس حال میں نہ آئے کہ اس پر وزن ہو اور وہ کہے کہ آپ مجھے بچائیں کل قیامت کے دن اللہ کے فضل کے علاوہ کوئی کسی کو نہیں بچا سکتا آگے سے جواب آگے سے سوال آیا حتیٰ انت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا اللہ کے رسول آپ بھی اللہ کے رسول نے کہا حتیٰ انا یہاں تک کہ میں بھی یہاں تک کہ میں بھی اللہ کے فضل کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہوگا کل قیامت کے دن کس کی جرت ہے لیمان الملک اليوم کس کی جرت ہے جو کل قیامت کے دن مالکی عمددین کے سامنے اس کی اجازت کے بغیر کھڑا بھی ہو سکے کس کی جرت ہے خالہ جی کا گھر نہیں ہے سناتریوں یہ اگلے جنم میں آ کر کتاب اللہ بن جائیں گے بھاگ یہاں سے نظر نہ آئی مجھے رمے باز چتو آ جاتے ہیں اسلام پر بک بکیا کرنا اچھا جی آگے بڑھتے ہیں کون آیا جی اوہ یار یہ پھر آگیا ہے اس کے کام چیک کرو ایڈم سادہ نہیں میمر اور پھر بریکٹ میں ہندو تباہ اور پھر ایکس مسلم سناتری ہیں تو ہے کیا باغ جائے یہاں سے چل چھٹ چھٹ یہاں سے سٹیج سے باغ جائے چل چھٹ نظر نہ آئی مجھے پہلے پکا کر تو ہے کیا نظر نہ آئی مجھے تجھے کتری بار کھا ہے رات کو بارہ بجے کے بعد گھر سے باہر نہیں نکلتے تو آوازے ہاں پہ آگیا ہے تجھے ممی پاپا نے کہا تھا چپ کر کے کمرے میں کنڈی لگا کہ سو جو صبح سکول جانا ہے تو آگیا ہے میرے در شیولنگ پر جھولے لینے کے لیے جب تجھے پوچھتا ہوں آریہ سمجھی ہے ان کے ساتھ ہوں کہاں ساتھ ہے کھو میں گرنے کے لیے اس کو چھوڑا میں نے اس لیے ایک ریڈ ڈیڑھ گھنٹے سے انتظار کر رہا تھا اس کو لگتا ہے کہ وہ آگے نا ادھر کو تیس مار خانہ کنپٹی میں ماروں گا چل اگلے چونک میں چل ہاتھ نہ لگائیں ادھر پیچھے اٹھ جا بدبو آ رہی ہے بٹن بند کر چل ادھر دیکھ بند کر باگ جائے یہاں سے ہے کیا تو ہے جی میں آریہ سماج سے ہوں اچھا جی ستیار پرکارٹ کھولتا ہوں نہیں 50% مانتا ہوں نہیں 1% مانتا ہوں نہیں صرف سائنس کو مانتا ہوں نہیں وہ بھی نہیں مانتا ہوں نہیں اس میں آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں نہیں میں اگری کر رہا ہوں غلط ہے وہ کرتا کیا ہے تو وہ ہے تو چاہتا کیا ہوئے مار سے ایک بات کر ایک بات کر کوئی کام کی بات کر سمینا بھی ارت کر ہمارا اوپر سے اس اللو کے پٹھے کو ہندی بھی نہیں آتی ہندی کا کو پرمانش پیش کرو نا تو ڈاکٹر تلسی رام کو کھول لاتا ہے تلسی رام کو کون پوچھتا ہے آریہ سماج میں تلسی رام کو کون پوچھتا ہے وہ تلسی رام جو ویدوں کے اندر سے کوزمولوجیکل ریز ور ایجیکٹنگ فروم ڈا نیبیولا روز اور کونٹینیوزلی فیزیکل لاز ور کمیگ آؤٹ آف دا کمیسٹری آف دا یونیورس اور آسٹریولوجیکلی آر بیٹس ور ریولویگ آر روٹیٹنگ وید کے رشیوں کی آتماؤں کو بھی نہیں پتا ہوگا جو تلسی رام نے اپنی طرف سے انگلیش پھونس دی بیج میں اس کو کون مانتا ہے تلسی رام کی انگلیش پڑھو نا تو ایسے لگتا ہے کہ ساری سائنس وید کے اندر سے نکلی ہے مگر جیسے آپ ہندی کے اندر کھولتے ہونا تو پتا چلتا ہے تلسی رام نے چول ماری تھی چول و کے پتا겠어요 they said to the woman that please go right when you go in to the kitchen and hold your plate with your right hand & open the water tap slowly after repeating this ریگ cares ریگ ذا mantra three times slowly slowly very good بھائی اس ٹائم کے اوپر کون سی ٹوٹی تھی جو امبانی نے بنا دی تھی اے اس ٹائم پر کون سی پلیٹیں ہوتی تھی ایک جگہ پر میں نے پڑھا کہتا ہے جی hold this rice bowl with your both hands and put little bit curry on it with mint chutney very good یہ وید ہے یا پکاؤ مسالہ ہے یہ کوئی پکوان میکزین ہے جس کے اندر کھانے کی ریسپیز دی جارہی ہیں یہ کیا ہے ڈاکٹر تلجی رام انگلیش کر رہے ہیں بندے کو سمجھ ہی نہیں آتی کہ وید پڑھا ہوں یا کوئی فیزکس کی کتاب پڑھا ہوں اوہ یار جانے دو یار تمہاری میر بنی ایسے نہ کرو ہمارے ساتھ تمہشے نہ کرو ڈرامے نہ کرو یہ تو تم نے ہمارے ساتھ مزاگی شروع کر دیا ہے وید کے نام پر اچھا ایک بار میں وہ دیکھ رہا کہتا ہے جی rays are going through astral bodies coming out of cosmos and rotating around the earth and when heat keeps on up then schooled go down میں نے جا کے ہندی شکر ہے میں نے کوئی ہندی تھوڑے بہت سیکھ لی میں نے ہندی کے اندر پدھارت سے نکالا دور دور تک کوئی تعلق نہیں ہے دور دور تک دور دور تک اس کا سنسکریت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے پدھارت کے ساتھ جو نیچے چولیں ماری ہوئی ہیں یہ کیا تماشا ہے یہ تولسی رام ہے یا تولسی پان کا پتہ ہے مکھر ہے یہ سائنٹفک یہ نہیں مخلوق نکالا یہ مارکٹ چھے یوہان آیا ہمارا تھا یوہان صاحب جی یوہان بھائی الو جی welcome اسلام میں یہ کہ مانے جاتا ہے کہ جو اگر کوئی بچہ ہے تو اگر وہ اس کا ڈیتھ ہو جاتا ہے تو اس کو ڈائریکٹ جرنت مل جاتا ہے تو اس میں میرے کو ایک مطلب کی مان لو کہ اگر وہ زندہ رہتا تو اس کو مطلب کی ایدر وہ تمہیں کمی یوہان یوہان سنو درہ آپ کو کونسی ایسی بات ہے جس میں پوری لگی ہے کمی تو ہر بات میں لگتی ہے کوئی ایک بات بتاؤ جو آپ کو پوری بھی لگی ہو اسلام میں آپ بتا رہیں گے ہاں ہاں اسلام کے اندر کو بات پوری لگی ہو ہاں مطلب کی جو ہسٹری آرکیلوجی اسلام کے تو وہ باقی ریلیجن سے تھوڑا بیٹر لگتا ہے میرے وہ جو آپ ایویڈنس جو ہے آپ کا اچھا چلو ٹھیک ہو گیا یعنی وہ بھی ایسی چیز بتائی ہے کہ جس کو جو ہے نا کیا اسے کہتے ہیں اس نے ماننا ہی نہیں ہے چلو کوئی نہیں جی اچھا ہاں مطلب کی اگر وہ in case وہ جندہ رہا تھا تو اسے بیٹر لیبیل کا جنت اس کو مل سکتا تھا یہ فرسٹ ہے اور سیکنڈ اپسن یہ ہے کہ ڈائریکٹ تھل میں جاتا اگر test fail ہو جاتا تو یہ دو possibilities ہو سکتا تھا تو گوڑ کو ایسا کرنے چاہیتا تو گوڑ کو ایسا کرنے چاہیتا کہ اگر وہ مار گیا تو اس کا لچر potential کو مطلب نظر دیکھتے ہوئے اسی پر judgment دینا چاہیتا نہ کی وہ ڈائریکٹ کو جنت میں ایڈویٹ کر دینا چاہیتا یہ زبردست اچھا دو چیزیں ہیں جن کو سمجھنا ہے نمبر جو بچپن کے اندر بچے فوت ہوتے ہیں وہ اپنے پیچھے رہنے والوں کے لیے ایک صبر کا زندگی کے اندر ہمارے بڑے دبردست تیچر وہ کہا کرتے تھے دنیا میں آنے کی ترتیب تو ہے جانے کا order نہیں آنے کا order یہ ہے پہلے باپ آتا ہے پھر اس کا بیٹا ہے پھر اس کا بیٹا ہے یہ order ہے مگر جانے کا order نہیں ہے دادا زندہ رہتا پوتا مر باپ زندہ رہتا بیٹا مر جاتا بڑا بھائی زندہ رہتا چھوٹا بھائی مر جاتا بڑی بہن زندہ رہتی ہے چھوٹی بہن مر جاتی مائیں زندہ رہتی ہیں بچے فوت ہو جاتے ہیں ایسے ہوتا ہے تو جانے کا order نہیں ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جانے کا order نہیں ہے اور آپ کو آپ کی death کا پتا نہیں ہے کہ جوانی میں بڑاپے میں یہ چیزیں یہ خود ایک exam کا scenario ہے آپ کو نہیں پتا کس ٹھم کس نے چلے جانا ہم لوگ اور طریقے سے چیزوں کو لے رہے ہوتے تو point number one یہ چیز سمجھ نہیں ہے کہ وہ جو بچہ چلا گیا ہے وہ پچھلوں کے لئے امتحان ہے وہ لوگ اس پہ سبر کرتے ہیں پیشنٹ سے چلتے ہیں اس چیز کے بارے میں کس طرح ریاکٹ کرتے ہیں کفر تو نہیں کرتے بھٹک تو نہیں جاتے حمد دکھاتے ہیں زندگی کو پوزیٹیو لی 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 ہیں اس کو چیلنج سمجھتے ہیں پھر زندگی شروع کرتے ہیں یہ ساری چیزیں اب آج جائیں تو اس طرف یعنی آخرت کے حوالے سے جو دوسرا پوائنٹ آپ نے سمجھنا ہے وہ یہ کہ ایک تو یہ ہوگا کہ وہ پچھلوں کے لیے ہے اور آگے کے لیے جو آپ نے چیز سمجھ یہ ہے کہ کو جج نہیں کیا جا سکتا آپ کی نظر کے اندر چونکہ وہ آپ کا نولیج اس لیول کا نہیں ہے یا آپ چھپے ہوئی چیزوں کو مائنر سی ڈیٹیلز کو نہیں جان پاتے لہذا آپ کو کئی چیزوں کے اوپر اوبجیکشن ہوتا ہے جب اس کا نولیج کمپلیٹ ہے تو اس کو پتا ہے کہ اس نے جس بچے کو جنت میں بھیجا ہے بغیر حساب کتاب کے اس کے پیچھے ریزن کیا ہے اس کو پتا ہے اس چیز کو قرآن کے اندر ایک طریقے سے بیان کیا گیا ہے سورہ کحف کے اندر اس چیز کا جواب دیا گیا ہے وہ یہ کہا گیا کہ بچہ تھا چھوٹا سا ٹھیک ہے اور اس بچے کو ایک شخص ہے قرآن کے اندر جس کو عام طور پر لوگ خضر کہتے ہیں مگر ان کا نام نہیں ہے میں زیادہ بہتر جو اس کی ایکس سمجھتا ہوں وہ میری ذاتی ہے ہو سکتا ہے کوئی اس سے اختلاف کرے کہ وہ ایک انجل تھا جو حضرت موسی علیہ سلام کے ساتھ تھا تو میں اس کو انجل کے طور پر تصور کرتا ہوں کیونکہ جو کام انہوں نے کیا وہ تقدیر سے ریلیٹڈ تھے عام طور پر جو تقدیر یا قدر کے معاملات ہوتے ہیں ان کے پیچھے جو ہیڈن لیئرز ہوتی ہیں علیہ سلام آپ کیسے سبر کریں ان چیزوں کے اوپر جن کی مکمل خبر نہیں ہے آپ کے پاس یہ چیز تھی اچھا اب قرآن کے اندر ان کا ذکر نہیں ہے کہ وہ خضر تھے یہ نام مینشن نہیں ہے بعض لوگ کہتے ہیں تفاصیر کے اندر میرے تو حدیث بھی نظر سے نہیں گزری کہ جس کے پر حضرت خضر کے بارے میں انہوں نے لکھا ہے کہ ایسی شخصیت ایگزسٹ کرتی تھی یا نہیں کرتی تھی اس بارے میں کوئی سٹرونگ ایویڈنس قرآن سننا سے نہیں ہے برحل جو بھی آپ کہیں یعنی کوئی ایسا مسئلہ نہیں قرآن کے اندر ذکر نہیں اور حدیث کند میری نالج میں نہیں یہ چیزیں ہیں تو ایک تو یہ چیز ہے دوسری چیز یہ ہے کہ اس کے اندر بیان کیا ہوا اب انہوں نے کیا کیا چھوٹا بچہ تھا جس کو انہوں نے مار دیا قتل کر دیا حضرت موسیٰ علیہ السلام کو یہ لگا کہ یہ بچے کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے ظلم ہوئے انہوں نے بعد میں اس چیز کو اسے کہتے ہیں انہوں نے تقدیر کو کھول کر بیان کیا کہ اللہ نے جو اس بچے کی زندگی میں زندگی کم لکھی تھی اس کے جو موت ہوئی اس کے پیشری زنگ کیا ہے تو اس بچے کی موت اس لیے ہوئی تاکہ اللہ اس کو اگلی جہاں کے اندر آخرت کے اندر اس کے ماباب کے لیے ازمائش نہ بنائے کہ وہ بڑا ہو وہ کو گناہ کرے وہ کسی پریشانی میں پڑے وہ کو ایسی چیز کرے اور اپنے ماباب کے لیے ازمائش بنے تو یہ چیزیں ہیں جن کو سمجھنا چاہیے یہ جو آپ نے پوائنٹ ذکر کیا ہے کہ اس کا پوٹینشل ختم ہو جاتا ہے یا اس چیز کو روک دیا جاتا ہے تو یہ یاد رکھنا چاہیے کہ بچے کا چھوٹی ایج میں جانا یہ اسلام کے پوائنٹ آف ویو سے کیا ہے ایک پوائنٹ آف ویو اسلام ہے وہ پیش کرتا ایسے بچوں کا جلدی جانے میں تو اس کی کیونکہ کمپلیٹ نالیج اللہ کے پاس ہے تو جو فیصلہ کرتے ہیں اس کا مطابق ہے جی یہ تو کلیر ہو گیا اور ایک مطابق مان لو ایک کافیر ہے اور اس کا بچہ مر گیا پر جو کافیر ہے وہ اس ہم چھوٹی ایج کے اندر ہی چلے جاتے کاش ہم درخت کا پتہ ہوتے ہم سے امتحانی نہ لیا جاتا یہ ساری چیزیں ہیں یہ ذہن میں آتی ہیں مگر یہاں ایک چیز سمجھ نہیں ہے کہ اسلام کیا کرتا اسلام یہ کرتا ہے کہ جو given circumstances ہیں آپ نے اس کے اندر اپنا best پیش کر رہا ہے یہ بہت important ہے اسلام ایک انسان کو depressed نہیں ہونے دیتا یہ چیز کیا کرے جو آپ نے point of view پیش کہ انسان کو societal thoughts لے کے آتی ہے یہ بجا ہے کہ آپ نے کئی دفعہ دیکھو اسلام کیا کرتا اسلام آپ کے اندر یہ confidence اور motivation رکھتا ہے کہ اگر آپ زندہ ہیں اگر آپ مرے نہیں ہوئے آپ کے پاس chance ہے آپ best اپنا perform کر سکتے ہیں تو اپنا best perform کریں امال لو ایک انسان کہتا ہے بچہ چلا گیا وہ تو بینہ حساب چلا گیا میرا تو حساب ہوگا بھئی آپ کے پاس chance ہے اب پورا جدن لگاؤ پوری کوشش کرو محنت کرو اور اس میں ٹوٹے پوٹے اگر عمال ہوتے ہیں تو ساتھ توبہ کرتے رو گناہ ہوتی ہے توبہ کرو دوبارہ نہ کرنے کی کوشش کرو جو آپ کو solution space کے طور پر ایک ینگ آدمی ہیں گا یہ سیمپل سی بات ہے تو اس لئے کسی بندے کو دل میں یہ تمہارے دن میں آرہا ہے جیسے یہ سوال آرہا ہے یار اگر بچہ گھر چلا تو میں بچہ ہوتا یا کسی کے ذن میں یہ آگے کہ میرا ساتھ نہ ہوتا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اسلام کو سمجھے نہیں ہو کہ وہ آپ سے آپ کا best مانگ ہے جو آپ کے پوٹینشل کے اندر ہے وہ آپ perform کرنا ہے easy way there is no easy way کہ آپ easy way کی chate مانتے ہیں accordingly مان لو مثال کے طور پر ایک بندہ ہے جو یعنی آپ ہو آپ مجھے آپ نے کبھی جھوٹ نہیں بولا آپ ایک سچے انسان ہو اور میں نے آپ کو اچھے طریقے سے judge کر لیا چھان پٹک کر کے دیکھ لیا آپ مجھے کیسی information دیتے ہو جس کو direct میں نے witness نہیں کیا مگر مجھے آپ پہ trust ہے جس کو بولتا independent evidence تو dependent evidence جس کو بولا جاتا ہے کہ آپ ہو بیچ میں ایک کڑی کے طور پر آپ مجھے information دے رہے جس کو direct میں نے witness نہیں کیا مگر کیونکہ میں آپ پہ trust کرتا ہوں دنیا کے بڑے کام ایسے چلتے ہیں ٹھیک ہے نا تو ایسی صورت میں جیسے مثال کے طور پر news ہے کوئی کہہ سکتا ہے کہ دنیا کے کون سے کام چلتے news ہے آپ بتاتی ہے بارش ہوگی آج بارش زیادہ ہوگی سنامی آنے والا ہے ارث کوئک کا threat ہے اس طرح کی چیزیں تو آپ یہ نہیں ہے کہ میں جا کے دیکھوں گا کہ فلڈ آیا کے نہیں ہے آپ کہتے نیوز نے بتایا آپ اپنے گھر بیٹھتے ہو تو یہ چیز ہے اگر ہمیں ایسی صورسز اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ سلام صدد ہو جاتے ہیں تو پھر ان کے پر رہتے ہوئے ہمیں یہ یقین کرنے میں کوئی دکت نہیں ہے کہ پری ہسٹورک جو پروفٹ سے وہ ہوں اب رہی بات کہ اگر اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ علیہ سلام پری ہوتے تو اس کا کیا ہوتا یقینا یہ ایک ٹف چیز ہوتی مگر الحمدلللہ مسلمانوں کو یعنی محمد صلی اللہ کی امت کو اللہ نے اس چیز سے محفوظ رکھا یہی وجہ ہے کہ کچھ لوگ جب سوال کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ ہوتا ہے وہ پانچ سال کے اندر بچپن میں پانچ سال سے پندرہ سال تک لڑک پن میں پندرہ سے تیس سال تک جوانی میں تیس سے لے کر پچاس سال تک پکی عمر میں اور پچاس سے ستر یا جتنی اس کی عمر ہوتی اس میں بڑھا پی میں جاتا ایسے ہی نشنز ہوتی ہیں سوسائٹی مگر سوسائٹی کی عمر ہوتی ہے بڑی وہ کئی سینچری پر ڈیپینڈ کرتی ہیں ٹھیک ہے نا ان کا سپیم جو ہوتا ہے وہ کئی سینچری کا ہوتا ہے تو اسی طریقے سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ سلام چونکہ ایک ایڈیالوجی لے کر آئے تھی تو اسی لئے الحمدللہ وہ ہسٹری جو نون ہسٹری ہے اس کے اندر فال کرتے ہیں نہ کہ پوسٹ ہسٹری پری ہسٹری کے اندر تاکہ یہ ایڈیالوجی اپنی پوری آب و تاب کے ساتھ مچور ہو کر لوگوں کے سامنے آئے اور ہم دیکھ سکیں کہ وہ سٹی آج بھی آباد ہیں وہاں پر نسلیں آج بھی چل رہی ہیں سنچری کے اوپر پھیلی جو ایجز ہوتی ہیں اس کے ذریعے ٹائم یہاں تک آتا کہ سوشل میڈیا کا ٹائم آئے اور اسلام اپنی جوانی دیکھے اور پھر ایسے حالات واقعہ ہوں کہ جتنے الزامات آج سے سو سال پہلے سو دو سو سال پہلے اسلام کے دشمن اسلام پر لگاتے تھے سوشل میڈیا نے میڈیا نے یہ جدید دنیا نے ان سارے الزامات سے اسلام کو بری کر دی ہے اتنا بڑا پروپیگنڈا تھا نا کہ جب اسلام تعداد میں بڑھا تھا لوگ کہے تلوار کے دور آج سوشل میڈیا کی برکت سے آپ دیکھتے ہیں وہ ہی سرویز تلوار کافی بورنگ اور لمبی بات ہوگی ٹھیک ہے آگے بڑھ مان لو کہ اگر آپ کو کوئی چیلنج دے گا کہ موسیس کو پران سے انڈیپنڈنج سابت کریں اس کے آگے آگے بولو بولو وہ میں آپ کو بتا چکا ہوں لوجک کے اندر جو Russell ہے جو کے اتھیس کا بابا مانا جاتا تھا بہت بڑا رسل جو ہے اس نے اپنے رسالے کے اندر لکھ ہو ہوا ہے اپنے آرٹیکل ایسے کے اندر کہ ڈیپینڈنٹ ایویڈنس کو اون کیا جاتا ہے ایون فلسفی آف سائنس کے اندر بھی یعنی سائنس کی فلسفی کے اندر بھی ڈیپینڈنٹ ایویڈنس کو مانا جاتا ہے ڈیپینڈنٹ ایویڈنس کا میں آپ کو پتا چکا ہوں کہ ہم کیسے اپنی روزمرہ کے معاملت کر رہے ہیں اسی لیے موسیٰ علیہ السلام ہو یہ جتنے انبیاء ہوں ہم ان کو نبی پاک صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تھرو ہی جانتے ہیں آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ مسلمانوں کا سٹانس کیا ہے مسلمان کہتے ہیں کہ جو چیز بائبل کی جو چیز وید کی جو چیز کسی دوسرے شاستر کی قرآن کے ساتھ میچ کرے گی ہم اس کو مان لیں گے یہی ہمارا سٹانس ہے تو ہمیں ضرورت نہیں ہے موسیٰ علیہ السلام کو انڈیپینڈنٹلی ثابت کرنے کی یا اسی علیہ السلام کو انڈیپینڈنٹلی ثابت کرنے کی جب ہمارے پاس قرآن میں آر موجود ہے کہ وہ لوگ تو قرآن کو نہیں مانتے ہیں تو وہ انڈیپینڈنٹلی ایویڈنٹس آپ کو مان لیں گے انڈیپینڈنٹلی یاد رکھنا آپ نے انڈیپینڈنٹلی ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر پروگرام کر چکے ہیں آرکیولوجیکلی انڈیپینڈنٹلی اس میں میں کوئی قرآن نہیں پیش کیا کوئی حدیث نہیں پیش کی پیورلی ہسٹوریک اور پیورلی آرکیولوجیکل بات کی ہے کوئی بھی ایک آیت نہیں پیش کی کوئی ایک حدیث نہیں پیش کی تو یہ یاد رکھنا ہے پیورلی تو ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو انڈیپینڈنٹلی ثابت کر چکے ہیں اب یہ آپ نے یاد رکھنا ہے کوئی بھی اگر کہے گا نا یا پوائنٹ سمجھو کوئی اگر کہے گا موسیٰ علیہ السلام عیسیٰ علیہ السلام ابراہیم علیہ السلام نوہ علیہ السلام ان کو آپ انڈیپینڈنٹلی آرکیولوجیکلی ثابت کریں تو آنسلی میں آپ کو آنسلی بتا رہا ہوں آرکیولوجیکل جو سائنس ہے وہ اس چیز کے اوپر بحث ہی نہیں کر پائے گی کیونکہ وہ خود مانتی ہے کہ یہ پری ہسٹورک ٹائم ہے تو انڈیپینڈنٹلی یوہان یہ پوائنٹ بڑا گوھرت ہے سننا کسی بندے کا موسیٰ علیہ السلام ابراہیم علیہ السلام نوہ علیہ السلام ایون عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں آرکیولوجیکلی ہم سے سوال کرنا یہ انسائنٹیفک ہے یہ ایسے ہی ہے مثال کے طور پر میں یہ کہوں کہ آپ مجھے لوسی کا آرکیولوجیکل ایویڈنس دیں آپ مجھے جو نیندرسالز ہیں یا جو دوسرے سپیشیز ہیں ان کا آرکیولوجیکل ایویڈنس دیں